السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ مقیم پرنٹ کے حوالے سے ہے کہ جو بائی چھٹی چلے جائے یا خرج نہائی پہ چلے جائے تو ان پیپر کے ضرورت ان کو پیش آتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ چک کر لے کہ کسی بھی درہتے سے میرا حروب ختم ہوا ہے یا میں واپس آسکتے ہیں اس حوالے سے آپ دوستو سے ریکویسٹے کی ویڈیو پورا دیکھے تاکہ آپ دوستو کو اچھے خبر سنا سکوں دراصل کل جوازات نے اعلان کیا ہے کہ اب یہ پیپر آپ کو بغیر جوازات آنے کے آپ کے کمپنی آپ کے اچار ڈپارٹمنٹ آپ کو پرنٹ کر کے دے گا اب اس پیپر کے آپ چونکہ تین سے چار سوریال پہلے اس پہ لگاتے تھے اب یہ آپ کو فری ملے گا آپ کے کمپنی کے جو متعلق کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو یہ پیپر فری میں لے کے دے گا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس کے فید کیا ہے اس کے فید یہ ہے دوستو کہ جب آپ نئے ویزے پہ آتے ہیں تو وہاں پر آپ سے مقیم کا پرنٹ مانگتے ہیں تو اگر آپ پہلے سے آپ کے پاس یہاں سے موجود ہو تو پھر آپ کو کوئی بھی پرابلم پیش نہیں آئے گا اگر آپ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں تب بھی آپ اس کا دو سے تین پرنٹ نکال کے آپ اپنے ساتھ لے کے جائے ضرورت کسی بھی ٹیم پیش آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر یہ آپ کو تو جب آپ اقامری نیو کرے تو اس سے دس سے ایک پندر دن بعد آپ اپنے دپارٹمنٹ متعلق کا دپارٹمنٹ سے کہے اپنے کپنیگا وہ آپ کو اس کا پرنٹ نکال کے دے گا ٹھیک ہے نا دوستو اس میں آپ کا پورا پتہ چل جائے گا کہ آپ کا چھٹی کتنا ہے آپ کا فائنل ایگزیٹ کب لگا تھا آپ واپس آسکتے ہیں نہیں آسکتے ہیں آپ کے ہچ کے فنگر لگے ہیں یا نہیں لگے ہیں یہ سارے معلومات اس پرنٹ میں موجود ہوں گے تو ابھی آپ کو کسی کے منت کی ضرورت نہیں ہے جس کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں اسی کمپنی سے آپ کا ہے اور احتیاط کرے جتنے بھی دوستے احتیاط سے جو ہے نا آپ نے پاس تین سے چار پرنٹ اس کے لے لے اور اپنے پاس جو ہے نا رکھ لے کسی بھی ٹیم اس کے ضرورت پیش آسکتے تاکہ پھر آپ کسی کو نہیں کہے کہ یار اتنے پیسے لے لے اور مجھے یہ پرنٹ نکال کے دے دے تو جو بھائی بھی خروج نہیں آئی جا رہا ہے فانل ایک زیٹ جا رہا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی چھٹی جا رہا ہے تو یہ اس کا پرنٹ آپ نکال کے اپنے پاس رکھ کے کسی بھی ٹیم آپ کو اس کے ضرورت پیش آسکتے امید ہے کہ آپ دوستوں کے بیڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ دوستوں کے بیڈیو پسند آئے تو یوٹیو پنیل کو ضرور سبسکرائب کر لے ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے شکریہ